پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے رحمیہ خان میں سیاسی مخالفین پروار بولے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں نے کرپشن کے لیے میٹرو بنائی جیل میں جانے کا اگلا نمبر شہباز شریف کا ہے نون لیگوں سے سوال کرتا ہوں آپ نے اجربی پنجاب کے لیے کیا کیا دس سال میں قوم پر اکیس ہزار عرب کا کرزہ چڑھا ہے لیکن نون لیگ کے وزیر رات و رات عرب پتی بن گئے جو ابھی پنجاب میں سمجھ رہا ہے کہ شباز شریف واپس آئے گا شباز شریف اب جیل میں جائے گا نون شریف کو جا کے کمپنی دے گا نون شریف اداس ہو جائے گا جیل میں اس لیے اڈیالا میں ہمیں شباز شریف کو بھی بھیجنا پڑے گا جب بھی پاکستان میں حکومت جاتی ہے ایک دو کام ہوتے ہیں ایک خزانہ خالی اور چھوڑ کے جاتی ہے خالی خزانہ اور فضل رمان لمبی اندھیری رات کے بعد 26 جولائی کو ایک نئی صبح کا نظر آ رہی ہے تبدیلی کا انقلاب آنے والا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران حاند بورے بڑے والا سے جلسل سے خطاب کہتے ہیں جہاں قانون کی بالا دستی نہ ہو وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتے گرف نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مریم نواز کہتی ہے لندن تو کیا پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں شہباز شریف اور عمضہ شہباز ہاتھ اٹھا اٹھا کر میرا شکریہ دا کر رہے ہیں جہانگیر خان ترینی جلسل سے خطاب میں کہا رہی ہے خان میرا دوسرا گھر ہے اپنے گھر کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا امران خان وزیراعظم بنے گے تو اس شہر کے مسائل حل کریں گے پچیس تاریخ کو ولے پٹھپا لگا کر گام یاد کرنا ہے پاکستان نے تبینکا مکان کرنا ہے ملتان میں پاپڑ اور نم کو بھیجنے والے الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے کیا تبدیلی لانی ہے جوید ہاشمی کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید بولے نواز شریف اور مریم نواز کا استقبال خود کھڑے ہو کر کروں گا مخضوم جوید ہاشمی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو بہابل پور میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے نواز شریف اور مریم نواز کو وطن واپسی پر ممکنہ گرابتار کرنے کے اخلاف پہتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں تیرہ جولائی کو ہم قائد کے استقبال کے لیے لاہور ضرور جائیں گے سابق رکن سوائی اسمبلی فوزی آجیوب قریشی کی مظاہرے میں شرکت ادھر ملتان میں نواز لارڈ سورم کے وکلا بھی اپنے قائد کے استقبال کے لیے بھیجائیں وکلا کا قاملے کی صورت میں لاہور ائرپورٹ جانے کا اعلان پورے پنجاب سے لاکھوں لوگیں کٹھے ہوں گے ائرپورٹ پر یہ ان کے بس کا بات نہیں ہے اگزامیہ کی کوئی روک لیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روکیں گے اگر کوئی ہرڈل کریٹ کریں گے اگر ان کے راستے میں رکاونیں کھڑی کریں گے یا مار پیٹ کریں گے تشدد کریں گے گفتاریاں کریں گے تو اس کا نقصان بھی انہی کو ہوگا اس کی ذمہ داری بھی انہی پر ہوگی ہم پر نہیں ہوگی ڈیرہ ورزی خان میں مسلم لیگنون کا بارہ جولائی کو ہونے والا ورکرز کنونشن ملتوی شباز شریف کی آنگا دورے کے لیے سترہ تاریخ سے رکھوڑ بکھر میں این اے اٹھانوی سے عزاد امیدوار نئی مولا شہالی کا پیٹ کی آئی کے عملک محمد افضل دھانڈلا کے حق میں دست پردار ہونے کا اعلان جبکہ ملتان میں تحریکن ساپ کرانوما زین قریشی کا یوسی خانپور مرل کا زورہ عوامی سما سے خطاب بولے ووٹ کی طاقت سے بلے کو کامیابی دلائیں اس دوران مسلم برادیو کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان بکھر سے عزاد امیدوار غلام اکبر نوانی اور سعید اکبر نوانی کو انتہابار لڑنے کی مشروط اجازت مل گئی چیف جسس کے سر براہی میں دو رکھنی بینشنے کیس کی سماع کی جبکہ تونسہ شریف کیلکہ پی پی دو ست شاہ سے پی ٹی آئی کی امیدوار عثمان احمد بیزار کے کارکتات نمزدگی کی منصوری کے خلاف درواز نہ قابل سماع قرار عثمان احمد کو ہائی کورٹ کے جانے سے بھی الیکشن میں حیثہ لینے کی اچانس مل گئی متحدہ مجلس عمل کی تیرہ جولائی کو کلہ کوہنا قاسم باغ میں جلسے کی تیاریاں جاری سربراہ ایم ایم اے مولانا پذلو رحمان سراج الحق علامہ ساجر نکوی شاہ آنسمورانی اور لیاکت بلوٹ سمیت دیگر مولٹان کے حقوں کیپا سیاری پلان ترپیت دے دیا پانسو جائد احمدوار احمدوار ملٹان کے حقین 156 میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریش قریشن اور لیکی میامین سائید انساری مدہ مقابل حلقا میں امیدواروں کے جانے سے بینرز اور فلیکسی ساوی ایزا دونوں میدواروں میں کانٹے دار مقابلہ متبک ہے تحریکن صاحب سوشل میڈیا ٹیم کی الیکشن مہم بھی تیزی سجواری ٹیم کی جانب سے تحریکن صاحب کی ٹی شرٹ تیار جہانگی ترین کا تحریکن صاحب کی ٹی شرٹ پہنے ویڈیو پہ غم بولے سمام ٹی شرٹ کرتو اور سکافز اور دیگر اشیاء پر عمران خان کے دستخط موجود ہیں سپورٹرز پی ٹی آئی کی اوفیشل ویب سائٹ سے ٹی شرٹ خرید سکتے ہیں ملتان میں پی ٹی آئی کی ڈیسٹک وائس شیرمن نجمہ نظیم کی یو سی سٹسٹ میں ڈور ٹوڈور کمپین عوام کے جانب سے نجمہ نظیم کا والہانہ استقبال نجمہ نظیم کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی خواتین کی بھی نمائندگی کرتی ہے خواتین کو بھی انتہابات میں بھر چڑتا ہیس کا لینا چاہیے عام انتخابات کے حوالے سے انتخابی مہم کی گہما گہمی جاری ڈیڈی خان میں پی ٹی آئی کی ٹائگرز کی اپنے قائد سے محبت کا نیڈالان دانس ایمان خان کو ووٹ دو ڈش انٹینے کی مفت سیٹنگ کروائیں ڈش انٹینے کی سیٹنگ کرنے والے محمد ناصر کا ووٹش کے لیے اعلان تو انسر شریف میں سابق لیگی ایم پی سردار میر بادشاہ کسرانی گوامی نرازتی کا سامنا بزرگ شہری کی لیگی امیدوار کا سر پھارنے کی دھمکی بزرگ بولے کام نہیں کرتے اُلٹا دھوکہ دیتے ہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پتھر سے سر پھار دوں گا باولپور کے حلکین 172 سے لیگی امیدوار چودری سعود مجید کی ایلیکشن مہم کے سسنے میں کارنر میٹنگ عوام سر خطاب میں بولے نون لیگ ملک میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتی ہے جہانیہ میں مسلم لیگ نون کے رحماؤں کے جانب سے الیکشن مہم لیگی امیدوار صوبائی اسمبلی ہرچی اتاو رحمان کے رکشہ یونین آفیس آمد رکشہ یونین نے ملک رفیق بابر کی قیادت میں استقبال کیا ہرچی اتاو رحمان بولے کامیابی کے بعد رکشہ ڈرائیورز اور مالکان کے مسائل حل کریں گے دیرہ غازی خان کے حلقہ اینک سننوے اور ایک سو بان میں سی ایپی ویلز پانچ کیے مہدوار صدار ارفان اللہ خوصہ کی مہم یوسی کالا میں الیکشن آفیس کا افتتہ کیا جیالوں کی جیئے بھٹو کنارے ارفان اللہ خوصہ کا کہنا تھا کہ ہر یوسی میں الیکشن دفتر کھولا جائے گا دیرہ غازی خان میں پاکستان پیپرز پارٹی کے اینک سو اکیان میں کی امیدوار میسیز نواب سو کلین کی انتحابی مہمچاری الیکشن کمپین کے سلسلے میں نظام آباد پہنچ گئی ہوا تین کے جلسے سے خطاب کیا کہتی ہیں پیپرز پارٹی ضریبو اور مستورس کی جماعت ہے نون لیگ نے اپنے دورے حکومت میں کچھ نہیں کیا بہابن لگر میں پاکستان تحریک لبیک کے بانی مولانا خادم حسین رزوی کی کل آمد متوقع مقامی قیادت کی کارنر میٹنگ کی اجازت کے لیے زلائی انتظامیہ کو ترخوا پشابر سانیہ کے خلاف عوامی نیشتر پارٹی سرائکی ونگ کا منتار میں اعتجار شرکہ کا کہنا ہے دہشتگردی کے حملے اے این پی الیکشن مہم سے روکنے کی سادش ہے مزاہرین کے دہشتگردی نامنصور کے نارے ادھر شہر بھر کی سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی شہر کے داخلی اور خارشی راستوں پر سیکیورٹی بڑھانے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مونیٹنگ کی ہدایت پولیس کا راجن پور اور رہیمیہ خان کے لاکھے کچھے مکامیاب آپریشن پانچ روز کا بلغہ ہونے والے تمام بارہ مغوی بازیاب کرا لیے آر پیو محمد عمر شیخ کا کہنا تھا کہ آپریشن میں پولیس کے ساتھ مقامی لوگوں نے بھی مدد کی تمام اغواکار پولیس کے تاقب پر مغویان کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ملتان نے انڈسٹل سٹیٹ میں نیجی بینک میں ڈکیٹی کی واردات تین ڈاکو ایک کروڑ پر نفتی لوٹ کا فرار مصامت پر ڈاکو کا بینک کے گار پر تشدد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ملتان میں ایم ڈی اے انپورچمنٹ ٹیم کا غیر منظور شدہ بیلڈنگ سے خلاف ایکشن نورڈن بائی پاس روڈ پر ایم نے سینہ اسپتال کی بیلڈنگ سیل کر دی گئی بیلڈنگ مالی کو تعمیرات شروع کرنے پر نوٹس جواری الیکشن کی آمد کے ساتھ ساتھ ووٹس کا گصہ بھی بھرنے لگا مصائل حال نہ ہونے پر شہریوں کا اتجاج کرنا ممول بن گیا تاہم کوئی بھی سدے باب نہ ہو سکا پی پی دو سو گیارہ کی علاقے لطیف آباد کے شہریوں کا کہنا ہے موسیقی موسیقی کپتان کی چیرمن تحریک انصاف کی جنوبی پنجاب کی وکٹ پر دبنگ گھنٹری تین گھنٹوں میں دو مقامات پر جلسوں سے خطاب رحمہ خان میں عمران خان کا دھوان دھار خطاب شریف خاندان پر تنقیدوں کے نشتر برسا دیئے بولے دس سال میں قوم پر اکیس ہزار روپیہ کرزہ چڑ گیا آپ کا وزیر رات و رات عرب پتی بن گئے کیا آپ نے ان حکمانوں سے سوال نہیں کیا میں نو لیگیوں سے سوال کرتا ہوں اپنے جنوبی پنجاب کے لیے کیا کیا شریف بھائیوں نے انٹرنیشنل لیول کی کوئی یونیورسٹی بنائی ایسا ہسپتال نہیں بنایا جس میں وہ خود اپنا علاج کروا سکتے ہیں موسیقی جو اس ملک پہ تیس سال سے باریاں لے رہی ہیں دیکھتے دیکھتے عرب و پتی بنائیں شباہ شریف واپس آئے گا شباہ شریف اب جیل میں جائے گا نواز شریف کو جا کے کمپنی دے گا نواز شریف اداس ہو جائے گا جیل میں اس لیے اگرانہ میں ہمیں شباہ شریف کو بھی بھیجنا پڑے گا یہ پاکستان آ رہا ہے اور سارے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آگے میرا استقبال کرو تم نے کوئی کشمیر فتح کیا تم نے مہر کا تھی تھا تم نے کیا کیا مجھے کیوں نکالا پچیس جولائی کو آپ نے نظریے کو اور بلے کو موٹ دے رہی ہیں ادھو بورے والا میں چیرمنٹری کے انصاف عمران حان کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تیس سالوں سے دو پارٹیاں ملک کو لوٹ رہی ہیں یقین ہے پچیس جولائی کے بعد نئی صبح ہوگی اور تبدیل ہی آئے گی وہ پاکستان چاہتا ہوں جہاں سے باہر سے لوگ نوکری جھوننے آیا کریں گے جو حکومت جاتی ہے خالی خزانہ اور ملنہ فضل الرحمن چھوڑ کر جاتی ہے امجد مالکی نیپورٹ بورے والا میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیرمنٹ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے دو پارٹیاں ملک کو لوٹ رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے پچیس جولائی کے بعد نئی صبح ہوگی اور تبدیل ہی آئے گی وہ پاکستان چاہتا ہوں جہاں باہر سے لوگ نوکریاں جھوننے آیا کریں گے ان کے بچے باری لینے کے لیے سیار ہو گئے ہیں نئے پاکستان میں غریب طبقے کو اوپر آنے کا موقع دیں گے جو حکومت جاتی ہے خالی خزانہ اور مولانا فضل الرحمن چھوڑ کر جاتی ہے امران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو سزا ملنے پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز خوشیاں منا رہی ہیں دونوں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں شہباز اور حمزہ ہاتھ اٹھا کر مجھے دوائیں دے رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے لندن تو کیا پاکستان میری پراپرٹی نہیں بھائی کہتا ہے الحمدللہ ساری پراپرٹی ہماری ہے یہ لوگ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شریف خوشیاں بنا رہے ہیں دیکھیں پکا رہے ہیں لندن بانٹ رہے ہیں اور ست سے زیادہ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرا شکریہ آدھا کہہ رہے ہیں شکریہ امران خان صدا کروازی ہماری پانی آئی تو یہ لوگ اس قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں چیرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ وہ مزوروں کے لیے کام کریں گے کسانوں کو ترقی کرنے کا موقع دیا جائے گا کسانوں کو اٹھائیں گے جن کسانوں کو موقع دیں گے پیسہ بنانے کا تاکہ جب ایک کسان پیسہ بناتا ہے اپنی زمین پر لگاتا ہے وہ کسانوں کے لیے ریسرچ چینٹر بنائیں گے اور بیٹ اور خاد میں سبسیڈی دیں گے کیمرامین فراسر طباس اور ساتھی رپورٹر حافظ صالح محمد کے ساتھ امجد ملک بورے والا بولٹن کا سلسل آگے بڑھائیں گے ایک شاٹ پر ایک کے بعد آپ رہیے روحی کے ساتھ نیسلی نیڈو فورٹی گروپ سیکھتے جاؤ بڑھتے جاؤ نیسلی کٹ فلوٹ کٹ بلٹی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹوٹی ٹو اور ڈیلی ٹو فیصل آباد میں سٹی ٹوٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی پور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار جن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوڈج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل بلتان میں بہت چھوڑی لیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا بلتان میں پارسٹین ہارڈکلچرٹ ہارڈیا کیام دوہزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیصل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ایسامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار جن پر محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہاسپیل بلتان میں بہتی ہیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارکسٹین ہارڈیگرچوٹ ہارڈیگر کیام دو آزاد چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستور امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاولپر رحیم یار خان کا چولستان دیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سبر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹوٹی ٹو اور ڈیلی ٹو پیسلاباد میں سٹی ٹوٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوئنٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ٹو ہیں آپ فیسلاباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوئنٹی فور نیوز ایچڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے ٹوٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک احسام عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشدار جن پر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسپیل ملتان میں بہت چیلیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارک سینڈ ہارڈیکل چورٹ ہارڈیکل کیام دو آزار چودہ میں لائے گیا دورہ ڈیڈی خان ملتوی ہو گیا ہے شہباز شریف نے کل تین مختلف مقامات پر ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا تھا شہباز شریف اب سترہ جلائی کو ڈیڈی خان جائیں گے متحدہ مجلس عمل کو ملتان میں جلسے کی اجازت مل گئی ایم ایم ای تیرہ جلائی کو کلہ کونہ قاسم باغ میں سیاسی پندال سجائے گی جلسے میں ایم ایم ای کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سراجل حق لیاکت بلوچ اور شاہ انچ نورانی سمیت مرکزی قائدین شرکت کریں گے جبکہ جلسے کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے پلان ترتیب دے دیا ہے کچھ بات کریں گے سنیس سیاستدان کی ملتان میں نولی کے سنیس سیاستدان جاوید حاسمی کا اپنی رہاشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انتخابات فائنل مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں دو ہفتے ملک و قوم کے لیے بہت اہم ہیں انتخابات میں تمام اداروں کی ذمہ داریاں بہت اہم ہو جاتی ہیں الیکشن تو پچیس چولائی کو ہو جائیں گے مگر اس کے مطلوبہ نتاش حاصل ہو چکے ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان جاوید حاسمی نے اپنی رہاشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انتخابات فائنل اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں انتخابات ملک کو مضبوط بناتے ہیں الیکشن پچیس جولائی کو ہوں گے اور صاف شفاف ہوں گے وہ جمعہ کے روز خود نواز شریف اور مریم نواز کا استقبال کرنے لاہور جائیں گے جابیل حاشمی نے کہا چیف جسٹیس نے وہ اقدام اٹھائے جو سیاسی لوگ نہیں اٹھا سکے چیف جسٹیس ڈیم بنانے کے لیے خود چندہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ چیف جسٹیس کی عزت کرتے ہیں جس سپریم کورٹ کا چیف جسٹیس آپ کے ڈیم کا اپنی ترخائیں دے رہا ہو اسے کوئی اچھا دنیا کے اندر کوئی سپریم کورٹ جو ہے بتا دیں دنیا پر ایک نہیں ہے جابیل حاشمی نے کہا آنے والے دو ہفتے ملک و قوم کے لیے بہت اہم ہیں انتخابات میں تمام اداروں کی ذمہ داریاں بہت اہم ہو جاتی ہیں الیکشنل دو پچیس جولائی کو ہو جائیں گے مگر اس کے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جگے ہیں کیامرامین فراز احمد کے ساتھ اقبال صادق ملتان بھاوت پور میں سابق رکنے صبائی اسمبلی فوسیہ یوب قریشی نے تیرہ جولائی کو میاں نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسی پر انہیں ممکنہ گفتار کرنے کے خلاف خواتین کارکنوں کے ہمراہ اتجاج کیا ہمیں ریپورٹ کریں گے محسن الملک مریم نواز صحبہ عوضیہ یوب قریشی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف موسلم لگ نون کے خواتین ونگ کے جانب سے نواز شریف کے حق میں مظاہرہ کیا گیا خواتین نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جس پر نواز شریف کے حق میں نارے درج تھے خواتین نے تیرہ جولائی کو میاں نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسی پر ممکنہ گرفتاری کرنے کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں نارے بازی کی مسلم لگ نون کی خواتین کا کہنا تھا کہ تیرہ جولائی کو وہ اپنے قائد کے استقبال کے لیے لاہور جائیں گے حالات جیسے بھی ہوں وہ نواز شریف کا والہانہ استقبال کریں گے کیمرامین رشید نظامی کے ساتھ محسن الملک بیورو چیف بہاولپور گزشتہ روز پشاور کلا کے یکتوت میں ہونے والی دہشت گردی نے بلور خاندان کا ایک اور چراغ بھجا دیا این پی کے سینر رہنما بشری بلور کے بعد ان کے بیٹے حارون بلور بھی خودکش حملے میں شہید ہو گئے دماغے کے خلاف ملتان میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا گیا مزید جانتے بلال نیازی کی سپورٹ میں پشاور سانے کے خلاف ملتان میں عوامی نیشنل پارٹی سریکی ونگ کے کارکنوں کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا گیا کارکنوں نے دہشت گردی نامنظور کے نارے لگائے مزید کی قیادت این پی کی حلکہ این 155 سے امیدوار تاشفین بلوش کر رہی تھی ہمارے لیڈروں کو مارا جا رہا ہے جو اچھے لوگ ہیں آنا چاہتے ہیں ملک میں انہیں دہشت گردوں کا صفایہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کو مار دیا جاتا ہے کیوں نہیں ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے مزیرینی ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے ان کا کہنا تھا کہ این پی کو الیکشن کمپین سے روکا جا رہا ہے جو کہ ان کے خلاف سادش ہے مزیرینی حکومت سے دہشت گردوں کی گرفتاری اور این پی کے رینموں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا کیمرمن ارشت گجر کے ساتھ بلال نیازی ملتان لئیہ میں پولیس کو دھمکیاں دینے والے این ایک سو اٹھاسی کے ازاد امیدوار چودری اشفاق احمد کو انصاد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا کورٹ کے جانب سیون پر انصاد دہشت گردی کی دفعات خاتم کر دی گئیں آج اشفاق ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں لئیہ میں پولیس کو فون پر دھمکیاں دینے والے امن اے کے این ایک سو اٹھاسی کے ازاد امیدوار چودری اشفاق احمد گجر کو غزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا جنہیں دیرہ غازی خان میں انصاد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا پانچ منٹ میں ایف آئی آر کٹی گئی پانچ منٹ بعد گرفتاری کی گئی اس کے بعد انہوں نے نامعلوم مقامات پر رات بھر شفٹ کیا گیا جو کہ ایک سیاسی آدمی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا اقدام کیا گیا عدالت کے باہر چودری اشفاق کے چاہنے والے بھی بڑی تارات میں موجود تھے عدالت کی جانب سے چودری اشفاق پر انصاد دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے متعلقہ مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا آج عدلیہ نے ثابت کیا ہے کہ دی آئی جی صاحب کے پریشر کے باوجود وہ خود آئے یہاں پر دفعہ ختم نہ کرے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں عدلیہ کو جاج صاحب کو کہ انہوں نے وہ دفعہ ختم کر دی جو انہوں نے ناجیز لگائی ہوئی تھی فیصلہ چودری اشفاق کے حق میں آنے کے بعد حامیوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ چودری اشفاق کی الیکشن میں جیت سے خوف زدہ ہیں ان کو موں کی کھانا پڑے گی کیمروین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق روحی دیرہ غازی خان بولٹن ابھی جاری ہے روحی پر وقت ہوا ہے ایک دیکھا ہمارے ساتھ سے یہ کا نیسلی نیڈو فورٹی گروپ سیٹھتے جاؤ بڑھتے جاؤ نیسلی good food good life دوستو اسلام علیکم پڑھتی دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک سامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے اے سیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں بوچی لیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود میں صرف عال کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پارکسٹین ہارڈیگرچوٹ ہارڈیگر کیام دو ازاچ چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیش مسائل خوشی کے لمحاتھوں یا دکھ کی کوئی گھڑی ہو وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز روحی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے ہر باسی کی آواز لسی کا تھنڈا گلاس اور ساتھ کا سواد تپتے دن کے بعد پورے چاند والی تھنڈی رات علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نساب دستورِ امن ہے یہاں کا مزاج تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ ملتان کا ہو میدان یا ہو پہاول پر رحیم یار خان کا چولستان تیرا غازی خان کے پہاڑ ہو یا پلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزیب کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ بدلتی دنیا میں بھی تہزیب کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوئنٹی فور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر کہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر نہیں اٹھانوی سے تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ازاد امیدوار نیمولا شہانی کا ایریک انصاف کے امیدوار افزل دھانزا کے حق میں دسپردار ہونے کا اعلان نیمول شہانی ہلکہ اینے اٹھانوی سے بارٹی کے نشان پر الیکشن لڑھے ہیں بات کریں گے انتخابی مہم کی ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی انتخابی مہم اپنے اروج پر ملتان کے ہلکہ اینے اکسو چھپن میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے گھر گھر انتخابی مہم جاری ہے مزید بتاری علیش باقصیف اپنی سپورٹ میں بوٹس کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف پارٹیز کی طرف سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں ملتان کے ہلکہ اینے ایک سو چھپن میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے امیدواروں کی جانب سے شہریوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اس بار ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے گا لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اس کافلے میں رما درائیں اور امید کرتے ہیں کہ یہاں سے بہت ہی زیادہ ہی اکثیریت سے شاہ محمود صاحب بن کرائیں گے انشاءاللہ پی پی دو سو سترہ سے ازاد امیدوار سلمان نائم اور تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمود قریشی کے کارکونوں کی جانب سے آج گھر گھر جا کر انتخابی محین چلائی گئی ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں اور اپنی مینس پر اور اللہ پر ہمیں پورا یقین ہے ہم اپنے قائد کے ویزن کو لے کے گھر گھر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ حکومت ہماری پی ٹی آئی کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور لوگ ہمیں بہت اچھا رسپونس دی رہیں بڑا ٹف ایکشن ہے امیدواروں کے کارکونان نے ووٹرز کو یقین دلایا کہ اس بار اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو لوگوں کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ ادھر ڈی ڈی خان میں پیپلز پارٹی کی اینے ایک سو اکانمے کی امیدوار میسیس نواب سکلین الیکشن کمپین کے سلسلے میں نظام آباد پہنچی خواتین کے جلسے سے خطاب بھی کیا رپورٹ کر رہے ہیں آشری شفاق دیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کی اینے ایک سو اکانمے کی امیدوار میسیس نواب سکلین کی جانب سے الیکشن کمپین بھر پور طریقے سے چلائی جا رہی ہے میسیس نواب سپنین نظام آباد کلونی پہنچی اور خواتین کے جلسے سے خطاب بھی کیا خواتین کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح بے نظیر بھٹو نے ملک کی ترقی کے لیے کام کیا اسی طرح بلاول بھٹو بھی کام کریں گے یہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہوگا یہاں پر آج تک جو ائرپورٹ بنا تھا وہ بھی ویسا کا ویسا سکولوں میں بچیے پڑھنے جاتی ہیں یونیورسٹی میں پسینے میں ٹپک رہی ہیں پنکھیں نہیں ہوتے تو انشاءاللہ یہ پروگرام یہ کام سارا بلاول کرے گا میسیس نواب سکلین کا کہنا تھا کہ دیگر پارٹیوں نے پیسے لے کر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کی ہیں بلاول بھٹو نے ان پر بھروسہ کیا اور انہیں پارٹی کا ٹکٹ دیا جو وہ پچیس جولائی کو انہیں جیت کر دیں گی کیمرمین زین العابدین کے ساتھ آشر اشواق روحی دیراغازی خان جنوبی پنجاب میں الیکشن مہم کی گہما گہمی تیزی سے چاری ہے امیدوار اپنے حلکوں میں دور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں اور عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ملتان زین قریشی نے یوسی خانپور مرل پی پی دو سو انیس کا دورہ کیا اور کارنر میٹنگ سے خطاب بھی کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پرچی کی طاقت سے بلے کو کامیاب کریں گے یہ الیکشن ملک کی تقریب بدلے گا ملتان بیپلز پارٹی کے رہنماء علی موسیٰ گلانی نے حلکہ اینے ایک سو ستاون کے مختلف مقامات کا دورہ کیا انہیں نے حلکہ کی عوام سے خطاب میں کہا کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے اسے اپنے حق کے لئے استعمال کرو بولے نون لیگ نے ملک و قوم کا پیسہ روٹا شاہ محمود قریشی ملتان سے منتخب ہوئے اور عوام کو بھول گئے جبکہ دیرہ غازی خان میں پاکستان بیپلز پارٹی اینے ایک سو نوے اور اینے ایک سو نوے کے امیدوار سردار عرفان اللہ خوصہ نے پاکستان بیپلز پارٹی کے یوسی کالا میں الیکشن دفتر کا افتتا کر دیا اس موقع پر کارکنوں کے جانب سے جیے بھوٹو کے نارے بھی بلند کیے گئے اس موقع پر عرفان اللہ خوصہ کا کہنا تھا کہ چیرمن بلاور بھوٹو زرداری کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے دوسرے جانب کوٹ عدو کے چک نمبر پانسو اٹھارہ ٹی ڈی اے میں بڑی سیاسی تبدیلی معروف برادریوں نے حلکہ انیک سو اکیاسی سے آزاد امیدوار شبیر علی قریشی کے حمایت کا اعلان کر دیا شبیر علی قریشی نے کٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے انہیں عزت دی محبت ہو تو ایسی ڈیری خان میں امران خان سے محبت کرنے والے ٹائگر نے محبت کا نرالہ انداز اپنا لیا ڈیش انٹینہ کی سیٹنگ کرنے والے نے پی ٹی آئی کو وورد دینے والوں کو ڈیش انٹینہ کی سیٹنگ مفت کرنے کی آفر کر دا لی آشری شپاکی یہ ریپورٹ دیکھیں گے دیرہ غازی خان میں ڈیش انٹینہ کی سیٹنگ کر کے محنت مزدوری کرنے والا محمد ناصر جہاں اپنا گھر چلا رہا ہے وہیں تحریک انصاف کے لیے دل میں محبت بھی رکھتا ہے الیکشن کے قریب آتے ہی محمد ناصر نے امران خان کے لیے اپنے دکان پر بیٹھ کر الیکشن محیم شروع کر دی محمد ناصر نے تحریک انصاف کے وارٹرز اور سپورٹرز کے لیے پری ڈیش انٹینہ کی سیٹنگ کی آفر دے دی محمد ناصر کا کہنا تھا جو لوگ تحریک انصاف کے وارٹرز نہ بھی ہوں ان کو بھی ڈیش انٹینہ کی سیٹنگ مفت کر کے دیں گے ان سے پی ٹی آئی کو وارڈ ڈالنے کے استعداء کریں گے کیمرمن عبدالقاد سلیمانی کے ساتھ آشیر اشواق روحی دیرہ غازی خان مزید حبر بولیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک شارٹ پریک کے بعد اب رہیے روحی کے ساتھ نسلی نیڈو فورٹی گروپ سیکھتے جاؤ بڑھتے جاؤ نسلی گر فورٹی دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو پیسل آباد میں سٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجود کی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیسل آباد میں ہیں تو ہم سٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک اسوامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹم نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگراب محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسپیل ملتان میں پہچھو لیں بھیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اکتیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکسٹین ہارڈیکلچرٹ ہارڈیکر کیام دو ازار چودہ میں لائے گیا اپ ڈیر کریں ملتان کے علاقے انڈریسٹل اسٹیٹ میں نیجی بینک کی برانچ میں ڈکیٹی ہوئی ہے ڈاکو انتر لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو نے مضامت پر ایک گاڑ کو بھی زخمی کر دیا مظہر خانہ میری پورٹ کر رہے ہیں تھانہ مظفر آباد کے علاقے انڈریسٹل اسٹیٹ میں دو ڈاکو بینک میں داخل ہوئے اور ان کا ایک ساتھی باہر کھڑا رہا ڈاکو نے اسلے کے زور پر بینک عملے کو یرگمال بنایا اور انتر لاکھ روپے رکم لوٹ لی بینک کے باہر کھڑے گاڑ عبدالعیم نے مضاحمت کی تو ایک ڈاکو نے اسے پسٹل کے بٹ مار کر زخمی کر دیا جس کے بعد ڈاکو کار میں سوار ہو کر فرار ہو گئے گاڑ کو سٹرانگ روم کے اندر ہونا چاہیے تھا گاڑ سٹرانگ روم کے اندر نہیں تھا اگر گاڑ سٹرانگ روم میں ہوتا تو بہت زیادہ پوسیبلیٹی تھی کہ یہ واردہ تو نہ ہوتی اور ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کا گاڑ سٹرانگ روم میں نہیں ہوتا دوسری یہ اتنا کیش کاؤنٹر پہ نہیں ہوتا جیئے تھا یہ سٹرانگ روم میں ہوتا جیئے تھا پیچھے جو ان کا وہ لکر ہوتی ہے اس میں ہوتا جیئے تھا اطلاع پر ایس ایس پی اپریشنز ملتان توصیف حیدر ایس ایس پی انویسٹیگیشن امیر تیمور بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے پولیس ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کیے پولیس ذرائع کے مطابق بینک انتظامیہ نے کچھ دیر پہلے ہی کیش منگوایا تھا ایس ایس پی اپریشنز توصیف حیدر کے مطابق شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں کیش کی اصل مالیت جانچ پڑتال کے بعد کلیئر ہوگی ابھی چونکہ آپ کے سامنے ابھی بلکل جو ہے وہ فریش ہے میں بھی یہاں پر ہوں میری ساری ٹیم بھی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی یہاں پر ہیں پولیس ٹیموں نے موقع سے فنگر پرنٹس اور سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے ڈاکوں نے بغیر نکاب کے واردات کی جن کی تصاویر بھی حاصل کر لی گئی ہیں پولیس حکام کے مطابق جلد ملزمان کو ٹریس کر لیا جائے گا کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ مزرخان ملتان پولیس کا راجن پورا رحم یرحان کے کچھے میں کامیاب آپریشن پانچ روز قبل اغواہ ہونے والے تمام بارہ مغوی بازشیاب کروا لیے گئے ڈاکوں نے چند روز قبل بستی ڈنگرہ پر حملہ کر کے بارہ لوگوں کو اغواہ کر لیا تھا ڈیرہ غازی خان میں آرپیو ڈیرہ اور بہاولپور کی زیر نگرانی میں پولیس کا کچھا میں کامیاب آپریشن کیا گیا جس میں پولیس نے پانچ روز قبل اغواہ ہونے والے بارہ مغوی مقابلے کے بعد بازشیاب کروا لیے اغواہ کاروں نے چار جلائی کو کشکیوں پر سوار ہو کر بستی ڈنگرہ کے لوگوں کو اغواہ کیا تھا آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پولیس نے بھرپور اپریشن کرتے ہوئے تمام لوگوں کو بازشیاب کروا لیا آرپیو محمد عمر شیخ کا کہنا تھا کہ پولیس کے ساتھ مقامی لوگوں نے بھی مدد کی جس کے باعث ہم نے شہریوں کو بہ آسانی بازشیاب کروا لیا تمام اغواہ کار پولیس کے تاقب پر مغویان کو چھوڑ کر فراغ ہو گئے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے تاقب میں ہیں کامیاب اپریشن کے بعد بات کریں گے نئے دور کی نئے پولیس کی ڈیدی خان پولیس نے پنجاب پولیس کے لیے نیا ترانہ جاری کر دیا نئے ترانے کا سلوگن نئے دور کی پولیس پنجاب پولیس ہے ترانے کی ویڈیو میں پولیس کے جوان مشکل حالات میں آپ نے پیشہ ورانہ فرائز ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں دیرہ غازی خان میں پولیس نے نیا ترانہ جاری کر دیا ترانے کا انوان نئے دور کی پولیس پنجاب پولیس ہے ترانے کی ویڈیو میں پولیس مغویوں کو بازیاب کروانے اور دہشت گدوں سے نمٹتی نظر آتی ہے ویڈیو میں پولیس کے کمانڈو سنگلاخ پہاڑوں پر فرائز کے سرانجام دہی میں نظر آتے ہیں پولیس میں سابق آر پیو ڈیرہ سوہیل حبیب تاجک اور ڈی پیو احمد نواز سیما اپریشنز کی کمانڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقتی طرح ہی بخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے روحی کیونکہ ہم کرتے ہیں باتیں سب کی موسیقی